اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے تو جی جنات نے ایک بار ہمیں گھر سے بھگا دیا تھا یہ تب کی کہانی ہے جب بچے چھوٹے تھے اور پھر 5-4 کلاس کے تھے تو ہم نے جو ہے ایک گھر لیا دو کمروں کا میرے سسٹر میرے ساتھ رہتی تھی چھوٹی والی اور تو ہم نے اس میں سامان شفٹ کر لیا اور اسی گھر میں بھی ایک اور کسی بندے کا سامان رکھا ہوا تھا دو روم تھے اور ایک تھوڑا سا جو ہے ٹی وی لاؤنج تھا اور باقی پیچھے سین تھا تو ہم آ کر اس میں رہنے لگے جب ہم رہنے لگے تو اس میں کچھ ہمیں عجیب سے جو ہے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے اور عجیب سی ہمیں حرکتیں جو ہے دیکھنے کو ملتی تھی گھر میں کہ کچھ چیز رکھتے تھے تو وہ گم ہو جاتی تھی کوئی غائب ہو جاتی تھی اور جیسے ہی ہم سوتے تھے تو اتنی سمیل آتی تھی واشروم کی سمیل کہ بندہ اٹھ جاتا تھا اور ایسے واقعات ہونے جب شروع ہے تو ہم نے پھر محسوس کیا فیل کیا کہ لوگوں کو بتایا لیکن سب نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا وہم ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں کوئی کیوں ہمارا یقین نہیں کر رہا ہے اور میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا کیونکہ ہسپنٹ بھی نہیں تھے اور بچے چھوٹے تھے ہم دو بچے تھے میرے اور ایک چھوٹی سسٹر دی تو رات کے ٹائم میں ہمیں بہت در لگتا تھا کبھی کہیں سے آواز آتی تھی کبھی کہیں سے آواز آتی تھی تو ہم نے سمجھا کہ شاید ہم عورتیں ہیں اور ہم عورتوں کو جو ہے کوئی درارہ آئے یا اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے اکلا سمجھ کر لیکن روز بر روز یہ جو چیزیں تھی یہ بڑھتی ہی جا رہی تھی کبھی ہم جیسے رات کا کھانا ہوا وہ بچ گیا تو ہم رکھاتے تھے کچن میں تو وہ بھی اولٹ پولٹ چیزیں ہوتی تھی اور جو بھی ہم چیز رکھتے تھے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتی تھی کسی اور جگہ پر ہوتی تھی تو ہم جو ہے اپنے گھر والوں کو یعنی کہ بھائی بینوں کو بتاتے تھے لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے کہتے تھے یہ ساری کالونی ایک جسے گھروں سے ہے کوئی اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی ہمیں بتاتا یا یہ جو گھر ہے یہ کمپنی ہمیں نہیں دیتی تو خیر دن گزرتے رہے گزرتے رہے اور ہمیں اب خوف بھی آنے لگا تھا گھر سے کیونکہ میں چھوٹے بچے تھے تو ایک دن جو ہے ایسے ہوا کہ ہم سوے ہوئے تھے تو رات کو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جیسے گنگروں کی آواز ایسے آ رہی تھی تو تو میری آنکھ جو ہے جلدی سے کھل گئی میں کڑی ہو گئی کہ کیا ہے کہاں پہ ہے یہ ڈانس شور شرابہ بلکل میرے کانوں میں ہی آ رہا تھا اور باقی جو چھوٹی سٹر اور بچے سوے ہوئے تھے لیکن میرا خوف سے برا حال تھا اور میں اتنی کام پر رہی تھی کہ آدھی راز کو میں کس کو بتاؤں اور میں جہاں پر کھڑی تھی وہیں جم گئی اور ادھر ادھر جو ہے پھر میں نے حمد کی اور کھٹکی تک آئی کھٹکیوں میں دیکھا کہ باہر تو اتنا اندھیرہ ہے رات ہوں کا عالم ہے اور کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی یہ مجھے کانوں میں کس چیز کی آواز تھی تو پھر میں بیٹھ گئی مسلح بچھا کے وہ ذکر کے بیٹھ گئی اور تلاوت کرنے لگی کہ اللہ تعالی یہ ہماری رات جو ہے خیر خیریت سے گزر جائے لیکن صبح ہوئی اور میں نے جا کر اپنے بہنوں سے بات کی کہ جو گھر آپ نے مجھے لے کر دیا ہے اس میں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جنات بغیرہ ہے جو ہمیں یہاں نہیں جو رکنے دے رہی ہے اور ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے ہم یہاں نہیں رہیں گے تو بہنوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا وہاں میں سب لوگ یہاں پر ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جس سے ہم نے گھر لیا ہے وہ نہیں ہمیں بتاتا لیکن ہمیں یہ بات نہیں پتا چلا کہ جس بندے کا سامان تھا وہ اس کو بھی جناتیں تنگ کرتی تھی اور وہ بچارہ تو سارا سامان یہاں رکھ کر بھا گیا تھا تو اب جو ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو رہے تھے اور ایک رات ایسا ایسی ہوئی کہ ہم سوئے ہوئے تھے تو ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ سب کے جو ہیں میرے بچوں کے بھی اور میرے سسٹر کے میرے سارے کپڑے جو ہمیں پہنے ہوئے تھے اور بیڑ شیٹ جو بچی ہوئی تھی ساری پھٹی ہوئی تھی صبح کو جب ہم نے اٹھ کر دیکھا تو اور جو ہے میں کڑائی سکھ رہی تھی تو کڑائی پر اس پر اڈا لگا ہوا تھا وہ اڈا کا جو سے سارا کام پھٹا ہوا تھا کپڑا اور ہمیں پریشانی ہو گئی کہ یہ پتا نہیں کیا ہو گیا ہے پھر تو ہم نے گھر چھوڑنے کا ہی ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس گھر میں جو ہے نہیں رہیں گے کیونکہ آج کا جو واقعہ تھا یہ تو بہت ہی فوفناک تھا یہ ہمیں بھی ختم کر سکتا تھا اور کپڑوں کو ایسے کٹا گیا تھا جیسے کینچی نے کسی سے کٹا ہو پھر جو ہے ہم نے ارادہ کر لیا کہ بھئی اب ہم اس میں نہیں رہیں گے اور ہم جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ ہم لے کر اور نکل گئے اور پھر جو ہے جو سامان تھا وہ بعد میں ہم نے جو ہے ایک ٹرک کروا کر مانگوا لیا تھا تو یہ جنات جو ہوتی ہیں اگر کسی کے زد میں آ جائے یا اپنا بصیرہ وہ کسی اور اس کا بصیرہ کسی اور کے ہاتھ چلا جائے تو وہ کسی کو نہیں رہنے دیتے یہ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہاں جو ہے بہت بڑی جو ہے ہندو جنات تھی اس کا بصیرہ تھا اگر مسلمان ہوتی تو وہ آپ لوگوں کو رہنے دیتی اور آپ لوگ بھی مسلمان تھے آپ بھی عبادت کرتے ہیں نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے اچھا ہوا کہ آپ لوگ جلدی سے نکل آئے ورنہ یہ آپ کی جانوں کو بھی خطرہ تھا تو پھر بعد میں ہم نے وہ جو ہے سامان اپنا مانگوا لیا تھا گھر کا کہیں اور گھر لے لیا تھا دوسرے ٹاؤن میں اور پھر جا کر ہمیں تھوڑا بہت جو ہے سکون ملا لیکن ہمیں وہی خوف جو تھا وہ ہمارے ذہنوں میں تھا اور اب جب ہم دوسرے ٹاؤن میں آئے تو ہمیں رات کو وہیں بھر بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہی چیزیں یہاں بھی ہو رہی ہیں لیکن پھر ہم نے کسی جو ہے عالم سے بات کی اور اس نے ہمیں کچھ وظائف دیئے جو ہم وہ پڑھتے تھے پھر اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں میں سکون ہو گیا تو میری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنات بھی جو ہے ایسے کام کرتی ہے لوگ جو ہے ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں کہ نہیں یہ آپ لوگوں کا وہم ہے لیکن بھائی یہ چیزیں ماننی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا بھی قرآن شریف میں ذکر کیا ہے اور اس کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس میں بھی ایسے ہی جیسے ہندووں میں برادریہ ہیں اور مسلمانوں میں ہیں ایسے فرقے بنے ہوئے ان میں بھی یہی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں اور اگر وہ ان کے بچے چھوٹے وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں ہمارے پاؤں آ جاتے ہیں کچھ ایسا تو وہ پھر ہم سے جو ہے زد میں آ جاتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی مخلوقات کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ لوگوں کو اتنا تنگ نہ کرے اور جو ہے لوگ سکون سے رہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے کہ لوگوں کو کتنا تنگ کیا گیا جس طرح سے ہم مسلمانوں کو انسانوں کو اشرف المخلوقات کو حساب دینا ہے ان چیزوں کو بھی حساب دینا ہوتا ہے اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ ہر گھر میں ہوتی ہے جنات جو ہے ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا تو کہتے ہیں کہ عشاء کے نماز کے بعد جو ہے آخر میں آیت القرصی پڑھ کر اور ہاتھ پر فنک مارے اور تالی بجائیں تو وہ چیزیں جو ہے نہیں رہتی لیکن ہم کہتے ہیں بھلی وہ بھی گھروں میں رہے لیکن اتنا تنگ نہیں کرے کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دے یہ تو شکر تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا رنٹ کا تھا تو جی یہ جو ساری میں نے کہانی بتائی تھی یہ میری سسٹر کی تھی بڑی سسٹر کی تھی تو وہ مجھے یاد آگے میں نے کہا یہ جنات جو ہے نا لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے کسے کہیں کہ نہیں رہنے دیتی گھروں کے گھر جو ہے اجار دیتی ہے اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے بھی کرواتی رہتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں بھی گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ادھر ادھر اس چیزوں پر جو ہے اور گھر میں جو ہے ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت نماز روزہ کرتے رہا کریں تو یہ چیزیں جو ہے ہڑ جاتی ہیں جو لوگ ناپاکی میں رہتے ہیں صفائیاں گھر میں نہیں کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ بھی چیزیں آتی ہیں لیکن میری جو سسٹر ہے وہ تو بڑی جو ہے پریزگار عورت ہے اور ہر وقت جو ہے وہ تلاوت نماز قرآن شریف وضائب کرتی رہتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی تو جی یہ تھی میری چھوٹی بات اور سچی بات جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی کہ جنات نے ہمیں گھر سے ہی بھگا دیا اور اب وہ گھر جو ہے ایسے ہی کھالی پڑھا تھا کہ کہ رہنے کے بعد بھی وہ گھر کھالی پڑھا ہوا تھا اور پھر جو ہے اس بندے کا سامان تھا پہلے ہی وہ تو وہیں پڑھا ہوا تھا اور باقی انہوں نے اپنا سامان جو ہے نکل والیا تھا لیکن با جی اس گھر میں پھر گئی نہیں تو ایسی جو ہے سیچوئشن میں آپ لوگوں اپنا حوصلہ برقرار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں